اسلام علیکم کیا حالیں سب خیریت سے ہیں اچھا بھئی میں ہوں ابھی نائیگرا فالس کے اندر اور میں ہوں کینیڈا کے اندر کینیڈا کے اندر نائیگرا فالس سٹی ہے ہم کینیڈین سائٹ کے اوپر ہیں اور آج ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں آنے تک کا جو ایکسپیرینس تھا راستے کا جو سفر تھا اور بارڈر کراسنگ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ ساری جو سلسلہ ہوا وہ ساری چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی میں آپ کو یہاں کا محول دکھاتا ہوں یہاں کی وائبز دکھاتا ہوں اور یہاں کے حوالے سے جو ایکسپیرینس ہے جو جو چیزیں بھی میں شیئر کر پایا جو جو چیزیں بھی میں دکھا پایا وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اور یہاں کے حوالے سے اگر کوئی انفرمیشن ہوگی ایکسپیرینس کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں ایسا بلینکہ نام کا ریسٹورنٹ تھا وہاں ہم نے ڈینر کیا اور بھی حلال ریسٹورنٹ کے آپشن نظر آئے آس پاس اس ریسٹورنٹ کے اندر انوارمنٹ بھی اچھا تھا اور ریٹس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے لیکن یہاں پہ دو طرح کے ٹیکسز ہیں کینیڈا کے اندر جس کو شامل کر کے ریٹ تھوڑے سے اوپر چلے جاتے ہیں اچھا فور دا پورپوز آف انفرمیشن میں بل بھی شیئر کر دیتا ہوں ٹوٹل سکسٹی سیون پوائنٹ زیرو فائف کینیڈین ڈالر بنے وچیز اراؤنڈ فورٹی نائن ٹو ففٹی ڈالر یو ایس ڈی اور تین آئٹمز ہم نے منگوائے تھے چا بھئی سامنے ہے نائیگرہ فالز رات کے اس وقت تقریباً ساوہ بارہ ہو رہے ہیں ہم نے اس کو دیکھنے آئے نائٹ ویو اس کا لیکن سی کیا مناظر یہاں تو اندھیہ رہا ہے لیکن وہاں سامنے جو ہیں لائٹنگ ہوئی بھی ہے یہاں سے اگر ویوز نظر آ رہے ہیں تو سی دیکھنے آئے ہیں بیوٹیفل ہم پورا جو ہے وہاں سے اندر سے جو پورا ایریہ ہے وہاں سے گوگتے گئے ہیں اور زبدس قسم کی جو ہے وہ امیوزمنٹ کی بچوں کی فن کی ایکٹیوٹیٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر اور دیکھنے ساں سےéo totally گوٹیفل یہ چک کریں یار زبادست مناظر یہ سامنے نائیگرہ فالز یہ ہم لوگ فینیڈین سائٹس ہیں نیچے بورٹس ہیں اچھا نیچے سے بورٹ چلتی ہیں جو نائیگرہ ریور کے اندر ایک ٹور کرواتی ہیں یہاں سے چکر لگواتی ہیں اور نائیگرہ فالز کے کافی نزدیک لے کے جاتی ہیں اس کو نزدیک سے ایکسپیئنس کرنے کا موقع ملتا ہے دو سال پہلے ہم لوگ آئے تھے لیکن ہم لوگ سامنے والی طرف یو ایس سائٹ کی طرف تھے اس دفعہ ہم لوگ کینیڈین سائٹ کی طرف ہیں اور یہاں سے سامنے سے نائیگرہ فالز کو ایکسپیئنس کریں گے اگر گئے تو کل اگر ٹائمک سائی رہی تو ان بورٹس پہ جائیں گے اور کل ان کو ایکسپیئنس کریں گے لیٹسی کے کل کیا سین رہتا ہے اور اس کے کافی زیادہ فن ہوتا ہے یہ پورا جو ہے آگے سے گمار کے لے گھر آتے ہیں تو لیٹسی کے کل اس کو ایکسپیئنس کر پاتے نہیں کر پاتے اور کیسا ایکسپیئنس رہتا ہے یہ پوری سٹریٹ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں آگے میں سارے بھی دیکھا ہے اور زبدست قسم کی ایمیوزمنٹس ہیں زبدست قسم کی رائیڈز ہیں اور کافی زیادہ فن والی چیزیں ہیں بچوں کے لیے خاص کرتے ہیں اللہ اور محمد کے نام کی پڑی یہ چیزیں ہیں یہ پوری سٹریٹ ہے اور یہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں اور اس میں سے کافی سارے حلال ریسٹورنٹس ہیں ابھی ہم نے حلال ریسٹورنٹس پہ ایک کھانا کھایا تو نائگرہ فالز کے اندر حلال ریسٹورنٹس مل جائیں گے جو بھی کھا رہا ہے وہ آ کے اپنی طرح سلی ضرور کر لے دیکھ لے پوچھ لے ہم نے بھی پوچھ لیا تھا حلال ریسٹورنٹس کے بارے بھی لکھا ہوئے ابھی اس وقت ایک بجنے والا ہے تقریبا اور اسٹل جو ہے وہ اچھی پاسی وائز ہیں اور نیچے کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ رونک تھی ابھی بھی روٹ کے اوپر چہل پہل نظر آرہی اس وقت بھی رات کے تقریبا ایک بجنے والا ہے اور ہم لوگ کافی رم بھی واغ کر کے آرہے ہیں نیچے سے بہت زبدس قسم کی وائز تھیں بہت زیادہ گیمہ گیمی ہیں یہاں کی حوالے سے یہاں کی جو لوکل وائز ہیں اچھا بھی کینیڈا کے اندر آج پہلی صبح ہے کل ہم یہاں پہنچے تھے رات کو اور ہوتیل میں سٹیکی آیا ہے رات اور ابھی اس وقت تقریبا نو بج رہے ہیں صبح کے اور ریڈی ہوتے ہوتے نو بج گئے اور اس لئے رات کو تھکے ہوئے تھے باہر آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے تھوڑی بہت آؤٹنگ کی باہر کا محول دیکھا باہر گیا وائز تھی وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی اور زبدست قسم کا انوارمنٹ ہے یہاں پہ جو وائز ہیں بڑی زبدست ہیں کہمہ گئے بھی بہت زیادہ تھی رات کو تو وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر کے دوبارہ جب واپس آیا تو کافی لیٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر سونے میں کافی ٹائم لگ گیا صبح تقریبا ساڑھے ساتھ بج اٹھ گئے تھے لیکن اس کے بعد اب ریڈی ہونے میں بچے ساتھ ہیں وہ سارا رینجمنٹ کرنے میں چیزوں کو سمیٹنے میں کیونکہ ایک ہی نائٹ کا سٹے ہے اس ہوتیل کے اندر چیک آؤٹ بھی کرنا ہے کیونکہ 11 بج تک چیک آؤٹ کرنا ہے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں بریک فاسٹ کے لیے تو جا کے دیکھتے ہیں نیچے کس طرح کا بریک فاسٹ ہے کیونکہ ہوتیل کی جو بھی کاؤسٹ ہے اس کے اندر بریک فاسٹ انکلیوڈڈ ہے تو بریک فاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی یہاں سے ہم لفٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ہوتل کا سیٹ اپ کس طرح سے فسکلی ڈیزائننگ کس طرح سے وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہ آلوے بنا ہوا ہے یہ اس کا کاریڈور ہے بھائی پورا اور اب ہم نے چیک آؤٹ کرنا ہے 11 سے پہلے یہ 11 تک تو چیزیں سمیٹ لیں جو رہ گئی ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے سامان گاڑی میں رکھے پر نیچے چیک آؤٹ کر دیں یہ ہمارے بھو میں آپ نے ہمارے بھائی سے دیکھیں اوکے بھائی سو فائنلی سارے چیزیں دن ہو گئی ہیں اور اب نکل رہے ہیں چیک آؤٹ کرنے کے لئے ہیں اوکے بھائی تو یہ سارا محول میں نے آپ کو دکھا ہے ابھی دک کا جو ایکسپیرینس رہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں پہ کیا وائبز ہیں کیا محول ہے چیزیں ہم نے نوٹس کی ہیں ایکسپیرینس کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوپفولی you like the video thank you very much پھر انشاءاللہ آگے کے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ سے ملاقات ہوگی ہوپفولی you like this video thank you very much good bye اللہ حافظ